بٹی صاحب اے جنہیں آلاد نے جنہیں ایکانومی دے آلاد نے اے کوئی بہتر ہو سکتے نہیں کہ نہیں ہو سکتے ایکانومی تباہی کے آخری دلزے پہ گر گئی ہے اور اس کے بہتری کے دور تک کوئی حساب نہیں ہو رہی اس حکومت کے اختیار میں بھی نہیں اچھا میری راہے ہیں اختلاف راہے تمام لوگوں کا حاصل ٹھیک کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کوئی غریب آدمی ہمارے سیاست دانوں کی پرابلم ہے ٹھیک کہہ رہی نہیں گانا تھا وہ آپ حاصلہ سا دے لے میں ان کا ایشو ہی نہیں ہے یہی وزیر اعظم تھے نا کہتے تھے بجلی گیس اور پٹرول مہنگا ہو تو تمہارا وزیر اعظم چھوڑ ہوتا ہے آج کتنے پٹرول مہنگا ہوگا ہے آپ آئی مہنگا سے دیکھ لیں جب انہوں نے بجلی جلایا تھا بجلی کا یہ انہوں نے کتنے کا تھا یہی آئی ایم ایس کے بارے میں جو کہتے تھے آپ کو پتا یہ ترقیاتی فانڈ گوگ کرپشن کہتے تھے کون سا ایسا کام ہے جو انہوں نے پانچ سال تیرہ سے لے کے ٹھارہ کم جس کی محال وقت کی اب وہ خود نہیں کر رہے کیونکہ انہیں پتا ہے نا میں آیا ہوں نا میں اپنی عقوبت رکھ سکتا ہوں یہ انہیں بھی پتا ہے اور رہنی بات نون لیگ کی میں نے عرض کیا ہے نواز شریف کا چیپٹر کلوز ہے آج اس وقت تک نا وہ آ رہے ہیں نا آنا تھا جس طرح عمران ہے اگلے تین مہینے کہہ کے چھ مہینے گزار کے اپنی بسار بکھانا چاہ رہے ہیں اسی طرح نون لیگ یہ بھمکییں دے کے لانگ برز کرے گئے اے ورژیلوں سے بچنا چاہ رہے ہیں اس سے علاوہ کچھ ایشو تھا اوام اگلی زندگی بتر سے بتر ہوتی جا رہی ہے چند خانمان امیر سے امیر ترخ ہوتے جا رہے ہیں ان کا ایشو ہی نہیں عوام سے پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت ہے بھیجے تیرہ سال سے پیپلز پارٹی سندھ میں آئے بتائیں ادھر دودھ کی نہرے بیٹھ رہی ہیں ادھر کون کون سے بہتر کام ہوئے ہیں میری رہنمائی فرمائے نا کہ ادھر تعلیم اچھی ہو گئی ہے ادھر انصاف ٹھیک ہو گیا ادھر صحت ٹھیک ہو گیا ادھر ساپ پانی کراچی جیسے شہر میں تو پانی نہیں مل رہا تو عمرار خان صاحب کہتے ہیں میں لاہور کو بڑا جانتا ہوں آتے کسی فسکلا جہاز پہ کسی کے ساتھ تین کروڑ کی گھاڑی میں بیٹھیں آج تک انہیں پوچھیں محمود موٹھی گئے ہیں یوہان آباد گئے ہیں ساندھا گئے ہیں کچھی بستی گئے ہیں انہیں کیا پتا یار عوام صرف سیاستدار عوام کا نام استعمال کرتے ہیں اصل عوام وہ ہے جو لاتی ہے اور جو لے جاتی ہے اور مہارشاللہ بھی نہیں لگے گا یہ میری رائے ہے ہو سکتا ہے اس میں میں غلط ہوں کیونکہ عمران خان کو بھیجنے کے دو آئینی طریقے ہیں رضائن ناممکن مشکل نہیں ناممکن کیونکہ اب ان کو اصل پکچر نظر آ چکی ہے اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے ٹائم نہیں ملا مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا اپوزیشن عدم اعتماد کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا جب عمران خان کو حکومت دی تھی بھئی آپ جتنی دیر عمران خان رہے گا سندھ آپ کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا وہ پورا ہو رہا ہے نواز شریف کو باہر بجوانا تھا بجا دیا شباز شریف کو لاس ٹائم جب ایف آئیے کی پیشی گئے ایک حکومتی بندے نے پورا زور لگایا وہ اندر ہو تاکہ کر حلقوں نے انہیں بچا لیا اتنا کڑبا سچ ہے ہمارے ذرا پر جلتے ہیں شیخ صاحب بہادون ذرا کھل کے بول رہے ہیں برنا میری تو جو پرسو عمران خان نے میٹنگ مشابرت کی ہے میری تو اکتل دنگ رہ گئی ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے ان کو کیا ہو کیا گیا ہے وہ جس قسم کی مشابرت کرے ہیں unbelievable ہے پاکستان کے ادارے کچھ اس طرح نہیں چاہے جاتے جس طرح وہ سوچ رہے ہیں لیکن بدقسمتی ہے وہ چل رہا ہے ان کا سکہ چل رہا ہے اس وقت چھوٹے چھوٹے دیر بعد بٹی صاحب ایک سنٹینس بول دیں دے ہو کہ میرے پر جلتے ہیں گلوی ساری کاری جاندے ہو تو یار کرکی جاتے ہیں منٹ پر فون آجند ہے آگے سبوت مانگ دے جس لئے گل کرو میں تعلقید آسان تاڑے ہیں پڑی ہلے ہیں سانو زینی زینی دھوڑتے نا اینک کرتا ہم کہ میں تعلقید آسان میں پتہ ہے لیکن آپ کو میں ایمانداری سے کہتا ہوں رانا صاحب فون بھی آجند ہے میرے پارپی جزتے ہیں سب گلنٹ ٹھیک لیں اب میں ان کو خدا تو نہیں نہ مان سکتا خدا تو ایک ہی ہے خدا تو ایک ہی ہے جس سن میں نے گزرنا اس دنیا سے تو بتائیں وہ وقت بڑھ سکتا لیکن کیا کروں میں ٹی وی تو بند نہیں کرانا آپ کا پروگرم تو بند نہیں کرانا منہ کہنے کے لیے تو میرے پاس بڑا کچھ ہے کہ لہور میں سب سے بڑا قبضہ گروپ کونس ہے اور کھرمو روپے کیسے بنے میرے پاس ایک ایک چیز ہے میں ایک رپورٹر ہوں آج بھی رپورٹر ہوں بس آپ کو بھی پتا ہے آپ میرے سے زیادہ سائے بھی علم ہیں لیکن بڑے سمجھ دار ہیں میرے موں سے نا ککلوانا چاہ رہے ہیں تمہیں رول ڈیفرنٹ ہو جاندہ ہے نا میں شو کر آ رہے ہیں کنڈکٹ کرو آ رہے ہیں وہ نہیں رولو رولو پہ پتہ نہیں جڑا نظر آندہ رول کسی داشتر لیجے گا کوئی کام بھو اور ہو رہے ہوندہ ہے رولو چھڑو اچھا جی کڑا کمزہ گروپ ہے بڑی صاحب کہہ رہے ہیں لاہور جی کمزہ گروپ ہے لاہور میں تو بڑے شہر ہوں بڑے کبھو آئے رونو بڑی صاحب خود بتا سکتے ہیں رانا صاحب پنڈی میں نہیں ہے کوئی میں نے پنڈی پتہ نہیں پنڈی جاندہ ہی نہیں اسلامباد رہنے میں سمجھیا سی کہ اسلام آباد ہو ہی رہا ہے صاحب جنہوں پنڈی جاندہ دے تاڑے کو لو آج پتا چلیا اچھا لاوری کوئی ہے تاڑے علمیج نہیں علمیج ہے وہ ایک آئیل دے کہ تُسے کہنے نہیں چاہے نہیں میرے میں لاہور آتا جاتا نہیں کٹ 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 کسی سمانے تا بڑا جاندے مسروفیات ہی نہیں رہی رانا صاحب دیکھیں فرنٹ مین آج کل پچاس پر آسا ہے پچھلے دنوں بلال یاسن ہمارے دوست کو گولی لبی وہ بھی ایک شوٹر نے بنایا تو اب بڑے بڑے لوگ آپ کو شوٹر رکھتے ہیں فرنٹ مین پچاس پچاس رکھتے ہیں اب بڑا یہ جو قبضہ گروپ ہے نا جو عمران خان صاحب کہتے ہیں قبضہ گروپ کے خلاف قبضہ گروپ کے خلاف نہیں چھوڑوں گا انہوں نے بتایا قبضہ گروپ کے خلاف کتنی کار بھائی کی ٹوٹل پاکستان میں کتنے پرچے درج ہوئے ہیں میری رہنمائی فرمایا نا میں تو لا علم رہتا ہوں حقائق سے چلو رہنمائی سیخ صاحب ہی بڑی صاحب مجھے تو اپنے جلے کا پتہ ہے کہ وہ جو خان صاحب کے آنے کے بعد بڑے بڑے لوگوں سے جو بڑی بڑی زمینیں واپس لیں تھی اور بڑی ٹی وی کے اوپر چلایا گیا تھا بڑی صاحب یاد آہ 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 ملکول آٹی کرپشن کے ذریعے وہ سارے قبضے وہ سارے قبضے واپس ہو گئے اے دیکھو نا پھر ایسا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کرپشن غلط قبضے غلط ان کے دور کی جائز یہ حلال حرام کرپشن حرام ہوتی ہے حلال نہیں یہ ان کی سکومت نے جیم کنسپٹ نہیں دیا کہ ہمارے کرپشن حلال ہے ہمارے قبضے حلال ہے اپنے جلے کا بتا سکتا ہوں شیخ صاحب آپ اپنے جلے نکال کر دیں